بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں چھکبازوں بحروپیوں لوٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم بات دوبارہ کریں گے میگ وینچرز کے اوپر آج ہم بات کریں گے میگ وینچرز کے جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہے سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز علی ان کے متعلق کے وہ بغیر کسی لیسنس کے بغیر مزاربہ کے لیسنس کے وہ کراؤڈ فنڈنگ لے رہے ہیں اور لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر وہ ایپل سٹور کے نام پر اور میگ وینچرز والے میٹ کے نام پر پاکستانی عوام کو کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں یہ پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ یہ جب نصربازوں کے خلاف آپ لپکشائی کریں تو یہ مختلف طریقوں سے آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں یہ آپ کے راستے بھی روکتے ہیں یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی رچاتے ہیں لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک منصوبہ وہ ہے جو یہ نصرباز بناتے ہیں اور ایک منصوبہ وہ ہے جو میرا رب کائنات بناتا ہے اور وہ جو منصوبہ ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی وہ منصوبہ ہوتا ہے نصربازوں کی یہ جو چلاکی ہیں یہ میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تائر نصیر کا ڈیٹا لیگ کر کے آپ کچھ حاصل کر سکیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہوں میک وینچرز کے اوپر بات کریں گے پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نصرباز پاکستانی مارکیڈ میں مختلف ناموں کے ساتھ عوام کو لوٹتے ہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں میرے نزدیک اس وقت پاکستان میں کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو مہانہ پانچ سے دس فیصد پندرہ فیصد پروفٹ جنریٹ کر کے دے سکے کیونکہ یہ پونزی سکیم کی طرف چلنے والی کمپنیز ہوتی ہیں یہ نصرباز اپنی ویب سائٹس بناتے ہیں اور پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی چھوڑتے ہیں جن کو لپیٹا بھی نہیں جا سکتا میرا کام ہے پاکستانی عوام کو ان نصربازوں سے بچانا میرا کام ہے پاکستانی عوام کو حقیقت بتانا میرا کام ہے لوگوں کو اویرنس دینا کہ خدا را اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ان نصربازوں کے پاس اپنی جمع پونجی لگانے کی بجائے آپ اپنی کہیں پر پرامپٹی خرید لیں آپ اپنا کہیں پر پلوٹ خرید لیں کہ جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ دے کر جائے گا کیونکہ یہ نصرباز آتے ہیں آپ کو ٹورز کا لالج دیتے ہیں آپ کو فونز کا لالج دیتے ہیں آپ کو گھاڑیوں کا لالج دیتے ہیں آپ کو مہانہ پروفٹ کا لالج دے کر لوڑتے ہیں میک وینچرز کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے پاکستان میں کمپنی ہوتی تھی کل مجھے کال آئی تو اس نے کہا جی کہ مجھے آپ سے کچھ معلومات لینی ہے کہ یہ جو نصرباز ہے کب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور کیسے یہ لوگوں کے ساتھ واردات ڈالتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک کمپنی ہوتی تھی جس کا نام تھا انفینیٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی اچھا آئی ٹی جی کے مطلق آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو چلانے والا کون تھا صفیان حیدر چیما جو آل پاکستان پروجیکٹس میں تھا تو وہاں پہ اس نے گاڑی بڑی مشکلوں سے لی تھی پھر اس کے بعد صفیان حیدر چیما نے رمیش کے ساتھ یا رامش کے ساتھ مل کر اپنی کمپنی لانچ کی جس کا نام رکھا آئی ٹی جی یعنی کہ انفینیٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی میں صفیان حیدر چیما لوگوں کو اس نے چیکس بھی دیئے مجھے کسی نے چیک بھی بیجے مجھے ایگریمنٹ بھی بیجے اور اس نے کہا جی کہ اب مجھے بتائیں کہ صفیان حیدر چیما نے دوبارہ ایک کور کمپنی پاک لنکس کے نام پر یا سکائی لنکس کے نام پر بنائی اور اس میں بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگا گیا تو اس کے مطلق کیا کرنا تھی یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہا جی کہوں کہ جب تک آپ اداروں کے پاس درخواست نہیں دیں گے اس وقت تک ادارے حرکت نہیں کرتے آئی ٹی جی انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جن کو صفیان حیدر چیما نے چونہ لگایا ہے صفیان حیدر چیما نے جن کو لوٹا ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل صفیان حیدر چیما کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں کیونکہ صفیان حیدر چیما کے خلاف آلریڈی کئی مقدمات بھی درج ہوئے ہیں اور کچھ بہت سے ایسی باتیں ہیں کیونکہ میرا کام ہے آپ کو صرف آویرنس دینا کسی کی ذاتیات کے اوپر اٹیک نہیں کرنا کیونکہ یہ نوصر بازوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو یہ وہ وہ کام کرتے ہیں لوگوں کو کیا کیا گفت دیتے ہیں کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں لیکن میں نے تو صرف آپ کو آویر کرنا ہے کہ یہ جو نوصر باز ہیں جو آپ کے پیسوں پر عیشی مارتے ہیں اور پھر ملک سے بھاگ جاتے ہیں صفیان حیدر چیما نے جب فراڈ کیا تو پاکستان سے بھاگ کر بیرون ملک چلا گیا اور پھر جب اس کو معلوم پڑا کہ پاکستانی عوام تو بے وقوف ہیں ان کو جتنا بے وقوف بنایا جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ پاکستان واپس آیا تو واپس آ کر دیکھیں کہتے ہیں کہ رب کی لٹھی بڑی بھی آواز ہوتی ہے رب نیچے آ کر یعنی کہ زمین پر آ کر کسی کو بار تو نہیں سکنا صفیان حیدر چیما جب بیرون مل سے واپس آئے تو اس کا موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یہ کسی کی بدعا لگی ہوگی صفیان حیدر چیما کو صفیان حیدر چیما نے پھر اپنی ایک اور کمپنی نئی اس میں لوٹ مار کی اب آئی ٹی جی کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے ایف آئی اے کوئٹا سرکل یا ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل میں صفیان حیدر چیما کے خلاف درخواست دیں کیونکہ میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں اس کے ایگریمنٹ ہیں اس میں اس کے چیکس ہیں اس میں تو وہ واضح لکھتا ہے کہ دس سے بیس پرسنٹ آپ کو مہانہ پرافٹ دے گا صفیان حیدر چیما نے پھر پاک لنکس یا سکائی لنکس کے نام پر ایک اور کمپنی بنائی اس میں پاکستانی عوام کو اچھا خاصا چونہ لگایا اب جو آئی ٹی جی یعنی کہ انفینی ٹریڈ گروپ کے انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے فوری طور پر ایف آئی اے میں درخواست دیں تاکہ صفیان حیدر چیما پبندے سلاسلو صفیان حیدر چیما نے جہاں جہاں جس جس کو گفٹ دیئے ہیں وہ گفٹ ان سے لیے جائیں اور آپ کا سرمایہ آپ کو واپس کیا جائے کیونکہ صفیان حیدر چیما کا ایک جو پارٹنر تھا رامش اس کا نام تھا وہ بھی پاکستان میں لوٹ مار کر رہا ہے تو یہ دو جو لوگ ہیں آپ ان کے خلاف اداروں میں درخواست دے سکتے ہیں آپ کا سرمایہ آپ کو واپس ملے گا پھر میں نے آئی ایس اے مارڈ گروپ آف کمپنیز کے مطلق لوگوں کو بتایا لوگ بہت زیادہ خوش رہے ہیں کہ جو کلیم فارم سبمیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے پیسے ان کو ضرور ملیں گے کیونکہ نیب نے آپ کو معلوم ہے کہ اب انکوائری شروع کر دیا ریفرنس بھی دائر ہونے لگا ہے پھر جہاں تک بات ہے ناظرین میک وینچرز کی دیکھیں میک وینچرز والے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے میک وینچرز کے جو مالک ہے سید محسن سلطان شاہ جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیاز علی یہ نوصر باز ہیں یہ لٹیرے ہیں یہ فراڈی ہیں کیونکہ انہوں نے ویب سیٹ بنائی ہے ویب سیٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے بلند اوبالا انہوں نے دعوے کی ہیں اور اگر آپ ریالٹی میں جائیں تو ریالٹی میں ان کے پاس کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جہاں سے یہ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو یہ صرف منی روٹیشن کرتے ہیں پاکستانی عوام کو انہوں نے بے وقوف بنانا ہے جس طرح آل ریڈی کئی کمپنی کے مالکان بے وقوف بناتے رہے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے اور ابھی تک پاکستانی عوام اس فہم و گمان میں ہے کہ کمپنی کا مالک جو فرار ہوا ہے یا جو پاکستان میں ان کو پیسے ضرور دے گا ایسے کہیں پہ بھی نہیں لکھا جب تک کہ کمپنی کے مالکان یہ کمیشن ایجنٹ گرفتار نہیں ہوں گے آپ کا سرمایہ آپ کو واپس نہیں ملے گا میک وینچرز والے جو دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ اس سے قبل فور یوریل ٹریڈرز نے فارمنگ کا دعویٰ کیا تھا وہ دیکھ لیں انہوں نے سکیم کر دیا اب میک وینچرز والے کہتے ہیں ہم گوشت کی ٹریڈ کرتے ہیں ہم گوشت ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں میک وینچرز والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایپل سٹور کے نام پر بزنس کر رہے ہیں کہاں بھی بزنس کر رہے ہیں صرف ویب سائٹیں پانچ پانچ دس دس ہزار رویٰ کی بنا کر پھر میک وینچرز والے تائر نصیر کو اگر دھمکییں دیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان نصربازوں سے تائر نصیر درنے والا نہیں ہے تائر نصیر ببانگے دہل پروگرام کرتا ہے لوگوں کو بچاتا ہے آپ جیسے نصربازوں سے کیونکہ آپ جیسے نصرباز پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں میک وینچرز کی بہت سی اور چیزیں میرے پاس آ چکی ہیں انشاءاللہ کل کا پروگرام اس پر ضرور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نصرباز کیسے کہانیاں ڈالتے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تائر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ